میں نے پہلے دن سے اناؤسمنٹ کی تھی ہم کوئی مسجد نہیں بنائیں گے ایک گلی میں دو مسجدیں منتیم ریلویوں اور دیو بندیوں کی ہماری کو پلانیٹ ارث پہ آپ نے مسجد دیکھی ہے رکو جرہ سبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا ارم سی لینے کا عزر تلی پہ جو ارزام لگانے والا ہے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ کتے کا مل اس کا نہیں ہے سنیوں کے کتابوں میں شروع سے چاروں خلفاء کے نام لکھے جا رہے ہیں کتابوں میں بھی مسجدوں میں بھی ان کتوں کی کوئی مسجد نہیں ہے کہ جو یہ بات کرے ہیں ان کتوں کی کوئی مسجد نہیں ہے ہم تو بھئی تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں مسجد بھی لادا نہیں بنائی ان کتوں کی کوئی مسجد نہیں ہے اس کے کلپ سے آپ نے ریزلٹ نکال لیا ہوگا کہ جن کی مسجدیں نہیں ہوتی ان کی اوقات کتے والی نہیں ہوتی اور خود اس نے کہا کہ ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی روح زمین پر ہمارے کوئی مسجد نہیں یعنی تیری اوقات کتے والی بھی نہیں ہیں اور یہ کہا کہ جو سنی اور شیعہ نہیں ہیں اس کا ملک کتے کا نہیں ہے یعنی کتے سے بھی گیا گزرا ہے جو حضرت علی کے خلاب بات کرتا ہے تو یہ کتے سے بھی گیا گزرا ہے یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہم نے دکھایا اس کے تین سو جھوٹ پہلا جھوٹ ہم نے یہ دکھایا ہے یہ کہتا ہے کہ آل سنت اور آل تشیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے جو جہنم کے کتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں ان جہنم کے کتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مولا علی نے ان کی جنازے پڑھائے اور یہ بات لکھی ہوئی ہے آل تشیعوں کی کتابوں میں اور آل سنت کی کتابوں میں دس سال ہو گئے ہیں ہم اسے حوالے پوچھ رہے ہیں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے آئیں بائیں شائیں خوارج مسلمان تھے ان کے جنازے ہوئے ہوں گے کہاں مسلمان تھے مارا حضرت علی نے ان کو اور صحابہ ان کو کافر سمجھتے ہیں کہتا ہے مسلمان ان کے جنازے ہوئے جنازے ہوئے نہیں ہوئے ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی نے جنازے پڑھائے یہ دکھاؤ آج تک نہیں دکھا سکا یہ ہے اس کا کتے والا مل کوئی اوقات نہیں اس کی کتے والی اوقات نہیں اس کی اپنے بیان سے کیونکہ اس کی کوئی مسجد نہیں یہ دعویٰ کرتا ہے مسجدیں تو ایمان والے بناتے ہیں قرآن کہتا ہے جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدیں بناتے ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں وہ مسجدیں بناتے ہیں یہ تو لوگوں کی نمازیں برباد کرتا ہے کہ ایمان کے پیچھے آپ نماز پڑھنے ہیں ایمان کی رات کر رہے ہیں آپ اردو میں ترجمہ پڑھتے جائیں آج تک یہ کسی کا بھی نظریہ نہیں رہا کہ ایمان کی رات کر رہے ہیں اور آپ پیچھے اردو میں ترجمہ پڑھتے جائیں قرآن کس نے سننا ہے قرآن سے دشمنی اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سورہ آراف آیت نمبر دو سو چار قرآن سے دشمنی پیچھے قدر پڑھتے جاؤ جو پیچھے پڑھتا جائے گا اس کے نماز ہی ٹوٹ جائے گی اردو پڑھتا جائے گا اور کہتا ہے جناب اکیلے بھی جماعت ہوتی ہے اکیلے جماعت کیسے ہوتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم میں حدیثیں پندرہ سو انتیس کہ جب تین آدمی ہو تو ان میں سے ایک امام ہوگا ہاں کم سے کم دو آدمی ہو ترمیزی میں حدیثیں دو سو بیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے ایک صحابی آئے تو آپ علیہ السلام فرمائے کون ان کے ساتھ تجارت کرے گا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ملے اور جماعت ہوئی تو کم سے کم دو آدمی کو جماعت ہے اور اس بات پر امت کا اجماع ہے فقہہ کا اجماع ہے کہ کم سے کم دو آدمی ہوں گے تب جماعت ہوگی یہ کہتا ہے اکیلے بھی جماعت ہوتی ہے لوگوں کی نمازیں برباد کرنے والا مولا علی کا دشمن جس کی اوقات کتے والی نہیں ہیں مولا علی کو اس نے ظالم کہا مولا علی کو اس نے کہا مر کر مٹی ہو جائیں گے یہ اس کے بیانات ہیں ہماری ویڈیو سے اس پر اس کی اوقات کتے والی نہیں ہیں اس کے اپنے بیان سے کیونکہ یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے اس کا کتے والا مول نہیں ہے